جب ایک اچھی اور ایک بہترین گوماتہ کے جن کسان بھائیوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے تو ہمارا بھی اینرنتر پریاس رہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت ہی شاندار بہت ہی سندر سی گوماتہ لے کے آئے ہیں اور اسی مہم کو ایک بار پھر سے پورا کرتے ہو آج کی جو گوماتہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑھیا ٹاپ کلاس گیٹر کی کوالٹی اور ایک شاندار گوماتہ جو کہ آج آپ کے لیے سیل کی لپ لفت کروائی جا رہی ہے لوکیشن کے بارے میں بات کریں جو کی سب سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ کسان بھائی کیا کرتے ہیں کی ویڈیو کو پوری نئے دیکھ کر کے ڈائریکٹ وہ کول کر لیتے ہیں کہ گائے کہاں پہ ہے یا کیا ڈیٹیل ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھا کریں کیونکہ کمپلیٹری جان کر یہ جو گائے کی وہ ویڈیو کو اندر پوری دی جاتی ہے اگر اس کی بیپریت کا اگر کوئی جان کر رہے جاتی ہے تو آپ جو سکرین پر نمبر مینشن ہو رہے ہیں اس نمبروں پر کول کر کے وارس اپ میسیز کر کے آپ اس گائے کے بارے میں یہ فرنیاں گائے کے بارے میں جان کر لے سکتے ہیں لوکیشن کے بارے میں دوستو کرم بات کریں تو جو ہماری لوکیشن ہے وہ بلیز کمینپورا دیشٹک شری گنگا نگر شیٹ راجستان کے اندر اپاس تھی تھے شری گنگا نگر سے جو ہمارا جو ڈیری فارم ہے وہ لگ بک بیس کلومیٹر دوری پر ہے تو ہمارے ڈیری فارم پر لگ بک آپ کو پرزین ٹائم کے اندر بھی بیس اور پچیس گائے کے سمتنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے اندر آٹھی میں ساہیوال میں تھار پارکر میں اتیادی دیشی گوبنش ہے اگر اس کے ساتھ میں اگر آپ کو چاہیے کہ ساہیوال کی ہائی فرس بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو گائے کے ڈیٹیل کے بار میں بات کریں تو گائے نے بھی دوسری بار بچہ دیا ہے سیکنڈ ڈائم اس کے ڈیلیوری ہوئی ہے اور دودھ دینے کی شمتہ کے بات کریں تو لگ بگ یہ ہے تیرہ لٹر کے پلس یا دودھ دینے کی شمتہ رکھنے والی یعنی کہ تیرہ سے چودہ لٹر تا کے دودھ دینے کی شمتہ میں بہت ہی بہترین اور شاہ اندر گوم آتا ہے پیٹ پھٹے کے سلوپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی گومش کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے رہے دینے کی ہمپ کے سائز کی کی کیونکہ جتنا ہمپ کا بڑا سائز رہتا ہے دودھ کی کوالٹی اتنی ہی بیٹر رہتی ہے اور اس گومہ تک اندر جو ہمپ کا سائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا کافی اوبرا ہوا ہمپ سائز ہے گلکمبل بھی شاندار ہے اور نابی کا جو شیپ ہے وہ بہت ہی بڑیا اڈر کی کوالٹی ایون کلاس کی پیٹ پھٹے کا سلوپ بہت ہی بہترین اور شاندار دوستو یہ کہا ہے آج آپ کے لئے سیل کے لئے اپلپ دکھروائی جا رہی ہے اس کے ساتھ میں اگر ہم بات کر رہے تو اس کے ساتھ میں میل کاف ہے یعنی کی بچڑا ہے اور جو دودھ دینے کی شامتہ ہے وہ تیرہ سے چودہ لٹر کے قریب کی ہے فرسٹ بیانتک اندر اس گائے نے بارہ لٹرے قریب دودھ دیا ہوئے اب کے بار اس کی سیکنڈ ڈائم اس کی ڈلیوری ہوئی ہے جو کسان بھائی خریدنا چاہتے ہیں اس گائے کے بارے میں جان کر لینا چاہتے ہیں جو نمبر میں نے آپ کو بتائی ہیں اس نمبروں پہ کال کر کے واتسپ ایسز کر کے آپ اس کے بارے میں جان کر لے سکتے ہیں دوستو ہوم ڈلیوری تک کی فیسلیٹی رہتی ہے ہمارے یہاں سے اور کوئی بھی کسان بھی اگر گائے خریدتا ہے تو ٹرانسپورٹ کے مادیم سے آپ کو گائے گھر بیٹھے ہی پرافت ہو جاتی ہے آپ اوف لائن اور اون لائن دونوں دریقے سے گائے خرید سکتے ہیں اور یہ دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہند جائے گو ماتا